اسلام علیکم صحت شو میں ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ ساد ملک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کیونکہ زیابتیس کنٹرول زندگی ہے انمول کے میسج کے ساتھ ہم آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے ڈائیبیٹیس اور سلیپ کے دائیبیٹیس کے اندر سلیپ یعنی نیند کا کیا رول ہے اور وہ کتنی ضروری ہے ڈائیبیٹیس کی مینجمنٹ میں اس ٹاپک کے لیے آج جو ہمارے پاس ایک ڈاکٹر موجود ہیں ہی اس ویری سینئر پرسن فرم سند ان کا میں تعریف کراتا چلوں ہی اس پروفیسر ڈاکٹر ہاکی ملی ابرو اس کا اگر میں آپ کو بریف ویسے تو ان کی بڑی ایک لمبی خدمات ہیں لیکن ایک بریف انٹرڈکشن میں he is professor of medicine at şehir moht 끝�ер by nazir bhuto ladkana اس کے علاوہ he was ex chairman medicine at that university he was ex dean medicine allied ex director research ex acting vice chancellor at şehir benazir bhuto medical university not only this he is right now president of لڑکانہ فرم پاکستان سوسائیٹی آف انٹرنل میڈیسن السلام علیکم سیر والیکم السلام کیسے سیر آپ الحمدللہ دوائیں آپ بہت شکریہ سیر آپ کا صحت شو کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے اور ایک امپورٹن ٹاپک پہ ہم نے آپ کی خدمات اور آپ کے ایڈوائسز کے لیے تاکہ ہمارے پیشنٹس کو پتہ چل سکے کہ ڈائیبیٹیز جب ان کو ہو جاتی ہے یا ان کی فیملی ہسٹری ہے تو ان کی اس کنڈیشن میں سلیپ یعنی نیند کا کیا رول ہے کتنی ضروری ہے ہونی چاہیے یا کتنی کرنے چاہیے تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے سیر سب بیسیکلی میں تھوڑا سا بیک گراؤن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یہ نیند ہے ہماری یہ اللہ کی طرف سے ایک نیچرلی ایک ہم کہیں گے گفت ہے ہمارے پاس کیونکہ نیند وہ پیرٹ ہوتا ہے ہمارے لائف کا جس میں ہمارے باڈی میں جو ہے وہ سارے ریجنریشن پروسس اسٹارڈ ہوتا ہے جو جو ہماری سیلز ٹوڑتے ہیں ان کی ریجنریشن جو ہے وہ نیند میں ہو جاتی ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے یہ ہے کہ نیند میں بہت سارے ہمارے جو ہارمونز کی جو ہے وہ چینجز ہوتی ہیں نیند میں جیسے کہ ہمارے سٹریوائیڈ ہارمونز جو ہوتے ہیں جو باڈی میں ہوتے ہیں وہ ان کی لیول نیند کے ٹائم میں کم ہو جاتی ہے اسی طرح سے بہت سارے اور بھی جو ہارمونس ہوتے ہیں وہ بھی نیند کے ٹائم میں ان کی جو ہے لیول جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی پہ جو ہے وہ پازٹو ایفیکٹ ہوتے ہیں نہ صرف ڈیابیٹیز کے لیے بلکہ بہت سارے اور جو ہمارے ہیلتھ ریلیٹڈ ڈیشن ان کے لیے بھی جو ہے پازٹو رول ہوتا ہے نیند کا نیند کے سے جب نیند ایک پواپر نیند ایک آپ کو ہمیں اگر جب دیکھیں جس دن ہمیں ایک پواپر نیند ہم جو ہے وہ جیسو شہ سے آٹھ گھنٹے والی نیند نہیں کرتے تو وہ پورا کا پورا دن ہمارا ہینگوار میں گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو ہے ڈیلی ریکٹویٹیز بھی الٹر ہو جاتی ہیں ہمارے فنکشنل کیپیسٹی جو ہے وہ الٹر ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ یہ تو ہوئی ظاہری باتیں لیکن ہمارے باڈی کے جو اندر جو ہے بہت ساری چینجز ہوتی ہیں صحیح جس میں اس ساری چیز میں اسٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں اور اسٹریس ہارمون کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جو ہے وہ جو انسولین کا جو جو ہماری ہارمون جو انسولین جو کہ ہمارے بلڈ شگر کو جو ہماری شگر کو کنٹرول کرتا ہے وہ ان کی جو ہے ریزسٹنٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیند آنے کی وجہ سے ساری چیزیں اسپیکٹیڈ ہوتی ہیں تو اس لیے جب بھی کوئی بندہ پاپر نیند کرتا ہے اور سکسٹو ایٹ آورس جو جو فارمولا ہے اس پہ ہوتا ہے تو یہ ساری جو ہارمونز اپنے لیول میں رہتے ہیں اور جب وہ لیول میں رہیں گے تو لیول میں رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے ایٹ فیکٹ جو ہے وہ اسٹریس کے ایٹ فیکٹ اور انسولین ریزسٹنٹ کے ایٹ فیکٹ یہ سارے کم ہو جائیں گے سر اس کا کیا انسولین سینسٹیوٹی اور ہماری جو بلڈ شگر ہے اگر اگر ہم پروپر سلیپ نہیں لے رہے ہیں کیا اس پر بھی کوئی ایمپیکٹ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو پروپر نیند نہیں ہوگی تو صبح کے ٹائم میں آپ کے جو ہے وہ اسٹریس ہارمونز بڑھ جائیں گے جیسے اسٹیوائٹس ہیں یہ اسٹیوائٹس جو ہیں یہ ایک طرح سے انسولین کی ریزسٹنس کارز کرتے ہیں اور ان کے انسولین کا جو ایفیکٹ ہے وہ اسٹیوائٹ کے ایک ساری اسٹیوائٹ وجہ سے جو ہے ان کا ایفیکٹ بھی کم ہو جاتے ہیں اور اسٹیوائٹس ایساچ خود بھی جو ہے وہ بلڈ شگر لیول کو بڑھا دیتے ہیں تو دونوں ایفیکٹ جب ہوں گے تو بلڈ شگر جو ہے وہ بڑھ جائے گا سر اگر جیسے آپ نے بتایا اسٹریس ہارمون اگر آپ اپنے پراپر سلیپ نہیں لے رہے ہیں تو اسٹریس ہارمون اور انسولین سینسیٹیوٹی کے ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کی جو پوری ایک بیالوجک سائیکل ہے بلڈ گلوکوز کنٹرول کی وہ پوری ڈسٹراب ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ہینگوور میں رائے رہے ہوتے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سر جو آپ کی نیند کا نہ ہونا یہ کتنا ورسن کر سکتا ہے اس کنڈیشن کو یا اگر پراپر نیند نہیں آتی ہے تو کس حد تک جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ پیشنٹ فیس کرے گا اچھا جو سٹیڈیز ہوئی ہیں جو ورڈ بائیٹ جو لیٹیس سٹیڈی جو سلیپ اور ڈیابیٹیز کے حساب سے ہوئی ہیں ان کا بڑا اچھا سا امپیکٹ ہے بلڈ شوگر کنٹرول پر سلیپ کا تو جو سٹیڈیز ہوئی ہیں ان میں یہ دکھا گیا ہے کہ ایک گروپ کو جس کو ڈیابیٹیز پراپر کنٹرول میڈیسن پر تھا دوسری گروپ سیم میڈیسن پر تھا ایک وہ سلیپ اچھی تھی ایک سلیپ جو ہے وہ تھوڑی سے ڈسٹرپ تھی تو وہ جو وہ گروپ جس میں سلیپ ڈسٹرپ تھی they had very bad glucose levels as compared to جس میں نارمل سلیپ تھی تو ان میں جو ہے وہ glucose levels اچھے تھے اور جو ان کی سلیپ ڈسٹرپ تھی ان کے glucose levels جو ہے وہ اچھے نہیں تھے تو اسی طرح کے بہت ساری اس کا جو ہے blood glucose control پر positive effect ہے بلکل بہت شکریہ سر اس بات کو mention کرنے کا کہ اگر اس کی ریسرچز بھی موجود ہیں کہ اگر آپ پراپر سلیپ نہیں لیتے ہیں تو آپ کا اور دیفنیٹلی جب آپ کا blood glucose control نہیں ہوگا it may lead to micro-macro-vascular complications اور اس میں آپ even پاؤں کی امپیوٹیشن بھی ہو سکتی ہے آپ کے foot کی heart attack ہے multiple چیزیں ہیں جو پھر آپ فیس کریں گے تو مطلب sleep is very important in diabetic patient کے اندر اچھا سر کوئی strategies ہیں to improve the quality of sleep and diabetes management کیا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم اپنے patient کو بتا سکیں definite ہیں سب سے پہلی strategy تو یہ ہے کہ ہم کیونکہ میں ہم تو ایک aspect discuss کیا کہ sleep کا diabetes پر کونسا effect ہے ایسے ہی ہے دوسرا aspect اس کا یہ ہے کہ diabetes کا sleep پر کیا effect ہے یہ بھی ایک aspect ہے for example ایک diabetic patient patient ہے وہ اس کی blood sugar control نہیں ہے وہ رات کو دو سے تین مرتبہ اٹھ کے urination کے لیے پشاپ کرنے کے لیے جاتا ہے تو definitely اس کی sleep effect ہو جائے گی وہ پھر ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ diabetic patient ہے اس کو نیروپیتی ہو گئی ہے وہ جو نسوں میں جو نیروپیتی ہو جاتا ہے تو نیروپیتی ہے تو نیروپیتی خاص کر کے رات کے ٹائم میں اس میں burning اور uncomfortable feet یہ سارے ہو جاتے اس میں تو وہ بھی sleep کو disrupt کرتے ہیں صحیح صحیح diabetic patients ہیں اس میں پیشنٹ میں انیمیا ہو گیا خون کم ہو گیا تو وہ بھی پیشنٹ میں ایک condition آ جاتی ریسٹ لیگ سینڈروم پیشنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو نیروپیتی نیروپیتی ٹانگیں چلاتا رہتا ہے انکفرٹ فیل کرتا ہے اور انٹینشنلی ٹانگوں کو موہ کرتا رہتا ہے نیک والی جگہ ہوتی تھک ہو جاتی ابیسٹی میں تو وہ سانس لینے میں ان کو پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ خراتے بھی مارتے ہیں اور ان کی سلیپ جو ہے وہ نہیں ہوتی رات میں اس لیے ان کو دیت سوملننس ہو جاتا ہے خاص کر کے وہ ڈرائیور ہیں رات کو نیند پر نہیں آئی شبا میں بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ جائے گی تو یہ ڈیابیٹک پیشنٹ میں یہ بھی ایک ایشو ہو جاتا ہے تو ڈیابیٹیز اس سلیپ کو بھی افیکٹ کرتی ہے یوزیولی جیسے آپ نے بتایا کہ چین ایریہ جو ہے وہ آپ سویل ہو جاتا ہے لوگ سمجھ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سانس لینے میں پیشنٹ خراتا مارتے ہیں ان کی سلیپ سو ہو جاتی ہے دن کے ٹائم میں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ جاتی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ایک کامپلیکیشن ہوتی ہیں اگر آپ کو سلیپ ٹائم لی نہیں آرہی ہے تو اس کو ملٹیپل اشو ہے ان کو کچھ کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ یوشویلی جب ایک ڈیسورڈ کنڈیشن میں پیشنٹ ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ سلیپ ایسے بھی ڈیسورڈر آئے گا تو آپ کوئی میسج دیں گے یا کوئی سٹریٹیجیز آویلیبل ہیں یا ٹیکنیکس آویلیبل ہیں کہ ان ڈیابیٹک پیشنٹ کو نین کی دوائیاں دی جائیں یا وہ کس طریقے سے اپنے سائیکل کو منٹین کریں کہ ان کو دوائی لینے کی ضرورت نہ پڑے کچھ ایسی چیز ہے ایک پیشنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک پلین بنانا پڑے گا ایک پلین یہ ہوگا کہ ہم ڈیابیٹیز کو پرپر کنٹرول کریں اگر ایک پیشنٹ ہے جو انکونٹرول بلیڈ شگر ہے اس کا رات کے ٹائم میں دو سے تین مرتبہ وہ اٹھ کے پیشاب کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے جو بلیڈ شگر کنٹرول کریں وہ پیشنٹ ہیں جن کو نیوروپیتی ہے ان میں ہمیں کیا کرنا ہوگا ان کا بلیڈ شگر نیوروٹونک ڈرچ ہے وہ دیں گے ہم اس میں ویسے جیسے کہ انیمیا ہے تو انیمیا میں ہم کاز کو دیکھ اور اس کو ٹیٹ کریں گے جیسے میں بتایا کہ آپ سنڈروم ہوتے اس میں اوبیسٹی ہے تو اوبیسٹی کے لیے بہت ساری جو اسٹریش ٹی ہیں ٹیٹمنٹ کے جیسے چیزوں کے بعد بھی اگر ان کا کنٹرل نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو سی پیپ پہ بھی رات میں رکھتے ہیں اگر وہ ماربیسٹی والے پیشنٹ ہیں تو چھوٹا سا ایک آلہ آتا ہے جو پیس پہ لگایا جاتا ہے اس کے اوبیسٹی کو آرکم کرتا ہے سی پیپ پیشنٹ کو یہ انسٹیٹ کریں کہ وہ کوشش کریں کہ اپنی ڈائیٹ تھوڑا ارلی نائٹ میں لیں ارلی میں ڈائیٹ لیں گے تو اس کا ڈائیجیسن ہو جائے گا کیونکہ ڈائیابیٹک پیشنٹ میں گیسٹوپیرسس کا چانسز بھی ہوتے ہیں گیسٹوپیرسس کی وجہ جیسے کوشش کریں کہ اپنی جو آج کل جو سب سے زیادہ پرابلم ہمارے ساتھ ہو گیا ہے ہمارے الیکٹرونک اپلائنسز کا ہو گیا خاص کر کہ موبائل فون کا موبائل فون جب ہاتھ میں ہے کسی کے میں بھی تو وہ ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتی بندہ اس میں ٹچ رہتا ہے تو ٹائم پیرٹ گزر جاتا ہے اس کو لیٹ ہو جاتی تو کوشش یہ کریں کہ اپنا جو ہوئے وہ موبائل فون اگر مینڈیٹ نہیں ہے اس کو ارلی سوچ آپ کر کے رکھ لیں آج کل جیسے ٹیلیوی ہے ٹیلیوی سے تھوڑا دور رہے تو کوشش یہ کریں کہ دس آنکھوں کو سونے کے لیے آنکھیں سونے کے لیے اس کو دو گھنٹے جو ہے وہ اندھیرے میں ہونا ضروری ہے تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ سلیپ کے لیے پرپریشن کے لیے کم از کم ایک سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو ان ایک سے دو گھنٹے میں اپنے سارے کے دوائی آئی ہیں شگر کے کنٹرول کی جو بھی پیش آپ کو بڑھا دیتی ہیں ان کے ڈوزز کوشش کر کے یا تو مارننگ میں لیں یا پھر دوپہر تک لیں اگر دو تین مرتبہ گر یورینیشن کرا دے گا تو شگر کنٹرول ہو جائے گا اور ایسے ہی پھر وہ سیر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کوئی ایک میسیج ہمارے پیشنٹ کے لیے کہ وہ اپنی سلیپ کا کتنا خیال لگی اور یہ کتنا ضروری ہے میرا میسیج یہ ہے کہ جو سلیپ ہے جو نیند ہے ہماری یہ ایک جس طرح سے میں آپ کو کہوں کہ ایک ایک دوائی کی طور پر اس کو آپ لے لیں جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ سلیپ کو دوائی کے طور پر لے لیں اگر آپ پر سلیپ کریں گے اگر آپ سلیپ بہتر ہوگی تو بہتر سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے آپ ہنگوار بھی کم ہو جائے گا آپ کی بلڈ شگر پر پر کنٹرل ہوگی آپ کا بلڈ پیش پر کنٹرل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی لائف جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو یہ ہی ہے کہ آپ کم 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 24 hour میں 6 to 8 hours والا فارمولا رکھیں 6 سے 8 گھنٹے آپ روزنا اچھی سلیپ سلیپ یہ بڑے امپورٹنٹ باتیں تھی جو آج آپ نے ہم سے شیئر کریں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گا ہم بچپن سے ایک محاورہ سنتے ہوئے آرہے ہیں کہ اگر میں بات کروں نارمل پیشنٹ ہو یا ڈائیابیٹک پیشنٹ ہو نیند سب کے لئے ضروری ہے اور یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ ہم ارلی بستر پہ جا کے سویں اور ٹائملی اپنی نیند کو پورا کریں جس سے ہمارے جو آزہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیلڈی ہو سکتے ہیں اور اسی کی وجہ سے پھر ہم اپنی نارمل لائف اور اپنی فیملی لائف دونوں میں ایک بیلنس کر سکتے کیونکہ ایک ہیلڈی مائنڈ ہی جو ہے نا وہ ہیلڈی لائف گزارتا ہے جیسا کہ ہم نے بات کری کہ ڈائیبیٹیز میں بھی اس کو پرابلم ورسن ہوتی جائے گی تو اسی میسج کے ساتھ کریں ضائیبیتیز کنٹرول زندگی انمول ایک سے کے لیے صحت شو سے مجھے اجازت دیجئے آپ کا حوث ساد ملک اللہ حافظ